پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے علم ہے کہ توتے کی آواز نقرخانے میں کون سنتا ہے لیکن اگر آپ اپنی ناسننے کی زد سے باز نہیں آتے تو ہم اپنی سنانے کی ہردرمی کہاں چھوڑنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے الیکشنز میں داندلیا نہیں ہوتی تھی یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے لیکن جس ڈٹھائی سے جس بغیرتی سے دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی مثال آپ کو پچھلی کسی بھی الیکشنز میں نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود مینسٹریم میڈیا آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں ایک سائٹ پر رکھ کر ہون آگے چلے کیا پہلے سے نہیں ہوتا تھا اور پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اس کا راگل اپنا شروع ہو گیا اور ایک بار پھر ہمارے اوپر خاندانی چورو خاندانی وڈیرو کی ایک نئی نسل مسلط کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکنے کے لیے الیکشنز سے پہلے اور الیکشن کی رات جو کچھ ہوا اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو صرف ایک مثال کی مدد سے یہ دکانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہمارے پیسو کی مدد سے جمہوریت جمہوریت کیلی جاتی ہے اور پھر ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو کہ ہماری رہنمائی یا ہماری بات نہیں کرتے بلکہ بوٹ پالش کرتے ہیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی نئی نئی منتخبونے والی مہارانی محترمہ مریم نواز کا مریم نواز صاحبہ کی خرشماتی کامیابی اور انتخابی حلقے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بور کر دینے والی معلومات دینا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ لوگوں کو میرا نکتہ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ نے ان الیکشنز میں فارم فورٹی فائف کا بڑا ذکر سنا ہوگا فارم فورٹی فائف بیسیکلی کسی بھی انتخابی حلقے کے انفرادی پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے یہ وہ ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے جب پولنگ پروسس مکمل ہو جاتا ہے تو پولنگ ایجنٹس کے دست خطو کے ساتھ یہ فارم تیار کیا جاتا ہے اس پہ اس پولنگ سٹیشن کے کل اوٹو کی تعداد لکھی ہوتی ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس پارٹی کے نمائندے کو کتنے ووٹ ملے الیکشنز کے نتائج انانس کرنے سے پہلے باقی جو فارمز تیار کیے جاتے ہیں ان میں ایک فارم فورٹی سکس ہوتا ہے جس میں بنیادی طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن میں کتنی بوکلٹس یا ووٹوں کی کتابیں آئیں کتنے بک سے آئیں اور ان میں سے کتنے ووٹ استعمال ہوئے ایک فارم فورٹی سیون ہوتا ہے جس میں بیسیکلی غیر حتمی نتیجہ لکھا جاتا ہے جو کہ فارم فورٹی فائف کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک فارم فورٹی ایٹ ہوتا ہے جس میں حتمی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک فارم فورٹی نائن ہوتا ہے جس میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کون سا امیدوار یہ حل کا جیتا پاکستانی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ پاکستان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ الیکشن پروسس مکمل ہونے کے بعد چودہ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائف فورٹی سیکس، فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ پبلش کرنے ہوتے ہیں آج الیکشن کو مہینہ ہونے کو ہے حکومتیں بنائی جا چکی ہے منتخب نمائندوں کی تنخائے اور مراعات آل لڑی شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی تک پاکستان الیکشن کمیشن نے کچھ حلقوں کے فارم فورٹی فائف پبلش نہیں کیے ان میں ایک حلقہ ہے آپ کی پنجاب کی مہارانی محترمہ مریم نواز کا اگر جب مریم نواز کے حلقہ پی پی ون فائف نائن لاہور کے فارم فورٹی فائف ابھی تک پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے انہوں نے پبلش نہیں کیے لیکن اس کے باوجود ان کو فارم فورٹی سیون یا فورٹی ایٹ یا فارم فورٹی نائن جاری کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائف ہی نہیں ہے جو کہ بنیاد بنتا ہے فارم فورٹی سیون مرتب کرنے کے لیے تو آپ نے کیسے یہ نتیجہ آخذ کر لیا کہ یہ سیٹ کون جیتا یا کون ہارا پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے بعد سے اس حلقے کے فارم فورٹی فائف ہاتھوں میں لے کر عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے یہ ثابت کرنے کے اصل میں ووٹو کی تعداد سے ان کا امیدوار جیتا ہے لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ بوٹو کے تعداد سے محترمہ مریم نواز صاحب جیت گئی یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک لائیو ڈیمو دینا چاہتا ہوں پاکستان الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کی اس کی مدد سے آپ کو میرا نکتہ سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی ہم مثال کے طور پر اٹھاتے ہیں خیبر پختون خواہ اور مثال کے طور پر پی کے ون سیلک کرتے ہیں اپر چترال اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائف پڑے ہوئے ہیں اور اب اگر جاتے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر ون پر تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پر فارم فورٹی فائف پڑا ہے اسی طرح آپ اگر کوئی بھی فارم فورٹی فائف کولے کسی بھی پولنگ سٹیشن کا تو آپ کو فارم فورٹی فائف ساتھ میں ووٹوں کی تعداد اور پولنگ ایجنٹس کے دستخط نظر آئیں گے فیصل آباد پر جاتے ہیں پی پی ون او ٹو تو آپ کو فارم فورٹی فائف ملیں گے اب اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم مریم بی بی کا حل کا چیک کر لے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فارم فورٹی فائف سرے سے ہے ہی نہیں فارم فورٹی فائف کی جگہ فارم فورٹی سکس اپلوڈڈ ہے اچھا اب اگر آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حلقے کے فارم فورٹی ایٹ پر نظر ڈالے جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے تو آپ کو یہاں پر پوری تفصیل لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس پولنگ سٹیشن سے محترمہ نے کتنے ووٹ لیے ان کے اپننٹس کو کتنے ووٹ پڑے الیکشن کمیشن کے پاس اگر یہ انفرمیشن ہے کہ ان کو کس پولنگ سٹیشن سے کتنے ووٹ پڑے تو پھر اس پولنگ سٹیشن کا فارم فورٹی فائف کہاں ہے اور اگر اس پولنگ سٹیشن کا فارم فورٹی فائف آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہ خانہ فارم فورٹی ایٹ میں کیسے فل کیا یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دیئے اسی طرح سے کافی سارے حلقوں کے نتائج بزور بازو بڑی ڈٹائی کے ساتھ بدلے گئے اور کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ملی اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ یہ فیصلہ کریں یہ لوگ آپ کے ووٹوں سے آئے ہیں یا کسی کے بوٹوں سے ہیں میں ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میرا یہ اپیسوڈ ریکارڈ کرنے سے یا یہ باتیں کرنے سے یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے میں یہ دعویٰ بلکل بھی نہیں کر رہا کہ اگر پاکستان تیری کے انصاف والے جیت جاتے تو کوئی بڑا انقلاب آ جاتا کوئی بڑی تبدیلی آ جاتی لیکن میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام نے پاکستان تیری کے انصاف کو ووٹ دیا تو آپ کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ بدلنے والے آپ کون ہوتے ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے میری نظر میں اس وقت پاکستان میں دو نظاموں کے بیچ میں کشمکش جاری ہے ایک نظام پاکستان کے عام آدمی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے نمائن دے چنے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے اور دوسرا نظام اس نظام میں اگر یہ عام آدمی خلائی مخلوق کی طرفداری نہیں کرتا تو یہ نشہ ہی ٹیرتا ہے سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ